حافظ جعفر صاحب نیر سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ مفتی صاحب نکاح کے موقع پر عام طور پر گھروں میں بوڑی عورتیں دلہے کو مہندی لگاتی ہے تو کیا دلہے کے ہاتھ پیر میں مہندی لگانا درست ہوں گا حافظ جعفر صاحب مرد کے لیے سر اور داڑی کے بالوں میں کالی کے علاوہ مہدی لگانا اجائز اور درست ہے ہاتھوں اور پیروں پر مہدی لگانا عام حالات میں خواتین کے لیے مختص ہے یعنی خاص ہے جبکہ مردوں کے لیے خواتین کی مشابہت یہ حرام ہے اور ہاتھ پیر میں مہدی لگانا یہ درستنیہ جائز نہیں ہے جیسے صاحب مشکات اس کی شرع مرقات میں جیسے مشکات شریف کی جو شرع ہے مرقات صاحب مرقات نے کہا کہ مہدی جو ہے یہ عورتوں کے لیے مسنون ہے سنت ہے اور اس کے علاوہ دوسروں کے لیے مکروح ہے جیسے مردوں کے لیے ہاتھوں اور پیروں میں مہدی کا لگانا یہ مکروح ہے والکراہت تحریمیتن اور یہاں جو کراہت ہے یہ تنزی نہیں ہے بلکہ مکروح تحریمی حرام کے قریب ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے مردوں کے بارے میں جو عورتوں کی مشابیت اختیار کریں لیکن اگر مجبوری ہو جیسے ہاتھ پیر کے چھلکے یا چمڑے نکلتے ہو یا بہت زیادہ گرمی ہو تو ایسی حالات میں بطور علاج کے مرد کے لیے ہاتھ اور پاؤں میں مہدی لگانے کی اجازت ہے عام حالت میں جیسے نکاح کے موقع پر یا کوئی پروگرام اس کے موقع پر مردوں کے لیے ہاتھ اور پیروں میں مہدی لگانا یا عورتوں کی مشابیت ہے یہ بلکل جائز نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اور ہماری بوڑی عورتیں اور ماں وغیرہ کو مائیں وغیرہ کو کہنا چاہیے یہ بلکل درست نہیں ہے اس سے اشتناب کریں اللہ سے دعا ہے اللہ تباک تالہ ہمیں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق آتا فرمائے اور قرآن و حدیث کی اتبا نصیب فرمائے